بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله القریم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل بزرگو بھائیو دوستو عزیزو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے بہت چھوٹی حدیث ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال سے سمجھایا بہت پیاری مثال دی حضرت قرآن اور حدیث اللہ نے بھی اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو اس شریعت کو ہمیں مثالوں سے سمجھایا ہے بہت اگزامپل دیئے بہت مثالیں دی تاکہ دین سمجھ میں آ جائے سمجھانے کے لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شرک اور غیر شرک کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا کیا مثالیں قرآن میں دی ایک جگہ فرمایا کہ ایک وہ انسان ہے ایک وہ غلام ہے جس کے متعدد مالک ہے اور ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے آپ بتاؤ کہ آپ کس غلام کو پسند کرو دنیا جانتی ہے اسی غلام کو پسند کریں گے جو ایک کا ہے اللہ کہتا ہے جب تم دنیا میں ایسے غلام کو پسند کرتے ہو جس کا آقا ایک ہو تو پھر تم اس کائنات کے بنانے میں دوسروں کو میرے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو ایک اللہ کو مانو اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کبھی مثال دیکھ کر فرمایا کمثل الانقبوت اتخذت بیتا وَإِنَّاوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ اوہو کیسے مثال دی اسکورپیو کی مقری کی کہ وہ جالہ بنا رہا ہے اور دنیا میں سب سے کمزور مکان اسی کا ہے سب سے کمزور ذرا سا بچہ بھی یہ انگلی مار دے اس کا مکان توٹ جاتا ہے اس مثال میں کیسے سمجھایا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اتنے بڑے بڑے مکانات تھے وہ کہیں بھی رہ سکتا تھا اس کو اتنا کمزور مکان بنانے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اتنا کمزور مکان کے انگلی سے ٹوٹ جائیں کیا ضرورت تھی اس کو اتنے بڑے مکان تھے وہ کہیں بھی رہ جاتا اور اتنے بڑے مکان کے ہوتے ہوئے کمزور مکان پر اعتماد کیا اس نے اتنا بڑا مکان اور اس نے ایک کمزور مکان بنایا اللہ کہتا ہے تھی کسی طرح جو لوگ شرک کرتے ہیں دنیا میں دوسروں کو مانتے ہیں میں اتنا بڑا رب ہوں اتنے بڑے رب کے ہوتے ہوئے کمزوروں کی عبادت کر رہے ہو کیسے سمجھا رہا ہے میں اتنا بڑا رب ہوں اور تم میرے ہوتے ہوئے ان کمزوروں کی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں وہ تمہیں کیا دیں گے ایسی مثالوں سے اللہ قرآن میں سمجھاتا ہے کبھی اللہ نے فرمایا کلمت خبیصت کشجرت خبیصت اتتست ایک وہ درخت ہے جو زمین کے اوپر ہے اندر نہیں گیا ظاہر سی بات ہے کہ جو اندر نہیں گیا وہ ہواوں سے گر جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کفرہ اور شرکہ ایسا ہی ہے یہ زمین کے اوپر کے درخت ہے صبات قدمی نہیں ہے مضبوطی نہیں ہے یہ ایک ہوا کے جھونکے سے گر جائیں ریہ عاصف ایک تیز ہوا چلے گی گر جائیں گے اور ایک ایمان کی مثال دیا اللہ کشجرت طیبت اصلحا ثابت وفرعا فی السما ایک وہ درخت ہے خجور کا جس کے تنے بہت گہرے اندر میں گئے ہوئے اور بہت بلن ہے فرمائے یہ تیرا ایمان ہے دل میں اتنا مضبوط ہے اور بلندی اتنی ہے کہ رب کریم راضی ہو رہا ہے ایسے پیاری مثالوں سے سمجھا رہا ہے قرآن میں اتنی پیاری مثال سے اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالوں سے سمجھایا ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدہ کمثل الغیث القفیر میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا اس کے مثال بارش کی ہے بارش کے پانی کی جیسے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے میرے علوم کے ذریعے سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں بارش سے مثال دے اور ہمارے حضرت جی معیسی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم پر فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے بارش سے مثال دے کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تم دنیا بھر کی چیزیں کھالو پیلو لیکن پیاس تو پانی سے بھٹی ہے کولڈرینگ پیا پانی لا آئس کریم کھائی پانی لا پیاس تو پانی سے بھٹی ہے فرمایا اسی طرح بارش سے مثال دے کر بتایا کہ تم برے برے دبل ماستریس کلو اور گریجویت بن جاؤ اور نہ معلوم کیا سے کیا بن جاؤ دنیا میں اور ساری دنیا کے علوم پلو اور ناسا میں چلے جاؤ اور جو چاہے تم کلو چاہے چاند پر قدم رکھ دو ان تمام علوم کے باوجود تمہارے کلب کی پیاس تو میرے لائے ہوئے دین ہی سے بجھنے والی ہے اس کے بغیر نہیں بجھنے اللہ کے دین ہی سے کلب کو سکون ہوتا ہے کسی چیز سے نہیں ہوتا پوچھ لیجئے جو دنیا دار ہے یہ کسینوں میں کیوں دور رہے ہیں یہ شراب کے عدوں میں کیوں دور رہے ہیں یہ ہر چلتی ہوئی کا ہاتھ پکر کر کے راستے میں بے حیائی کیوں کر رہے ہیں یہ تلاش کر رہے ہیں سکون کو سکون نہیں مر رہا ہے اس میں کاش ان کو کوئی بتا دیں کہ سکون محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین میں شریعت میں اس میں سکون ہے کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ زمین کی تین کس میں ہیں ایسی پیاری پیاری مثال دی فرمایا ایک زمین وہ ہیں جس پر بارش گری تو اس میں سے چیزیں نکلیں فلفروت نکلا گلہ اور دانہ نکلا یہ تو فقہہ کی مثال ہے کہ فقہہ نے میرے علم قلیہ ان کے اندر سے اتحادانا شان مسائل نکلے بشمار مسائل ایسے ایسے مسائل نکالے کہ ہمارے وہم و غمان میں وہ مسائل نہیں ہو سکتے تھے ایسے مسائل نکالے میں نے غالباً کسی مجلس میں بتایا تھا کہ ایک عورت حالت حیز میں تھی اور وہ اصل میں میت کو غسل دیا کرتی تھی عورتوں کو میت کو غسل دیتی تھی اب وہ حالت حیز میں تھی اور جنازہ آ گیا اب کیا کرے گسل دینے کا مسئلہ ہے اس کے دل میں یہ تھا کہ میں پاک نہیں ہوں کیسے گسل دوں عزدین ابن سلام رحمت اللہ علیہ کو مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تُو غسل دے سکتی ہے اس نے کہا دلیل فرمایا دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اعتقاف میں ہوتے تھے میں حائزہ ہوتی تھی حیز میں تو میں اندر جا نہیں سکتی تھی تو حضرت ویندو اور کھرکی سے اپنا سر باہر نکالتے تھے اور میں باہر سے آپ کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی پانی کے ذریعے سے عزدین ابن سلام فرماتے ہیں جب مقدس نبی کا سر حیز کے حالت میں دھویا جا سکتا ہے تو میت کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا مسئلہ نکالا ایسے ایسے مسائل نکالے کہ جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے تھے اور ہمارے لئے زندگی کو آسان کر دیا اور دوسری زمین فرمایا دوسری زمین وہ ہیں جس زمین میں اکتا تو کچھ نہیں ہے نکلتا کچھ نہیں ہے لیکن وہ پانی کا سٹوک کر دی تالاب ہے ریور ہے پانی کا سٹوک کر دی یہ مثال محدثین کی ہے کہ جنہوں نے علوم کو جمع کیا تاکہ لوگ اس سے پیئے شریبو و سقو خود بھی پیا جانوروں کو بھی بلایا یہ محدثین کی بسال ہے اور تیسری زمین فرمایا بلکل سیدھی زمین ہے اس لئے پانی نہیں تھیڑتا اور سولتی اور نمکینی ہے کوئی چیز نہیں اکتی فرمائیے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے میرے علوم آئے اور انہوں نے اپنا مو فیل لیا یہ وہ لوگ ہیں ایسی مثالیں دیکھ کر سکتا ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے قرآن میں مال کو خیر کہا لحب الخیر تو کیا اس خیر کے اندر بھی شر ہو سکتا ہے اب حضرت کیسے سمجھائے سائل کو بہت سی مرتبہ مثال سے سمجھانا پڑتا ہے ہمارے حضرت نانوت بھی رحمت اللہ تعالی سے ان کے خادم نے مسئلہ پوچھا فرما حضرت حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ جب تک ہو سکے نیک لوگوں کے قریب دفن ہونا چاہیے نیکوں کے قریب دفن ہو فرما حضرت یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لئے کہ انسان نیک ہیں تو دنیا کے جس کونے میں دفن کر دو اور اگر انسان برا ہے تو نبی کے پروس میں دفن کرو تو بھی فائدہ نہیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونا چاہیے نانوتوی نے دیکھا کہ آمین انسان ہے کیسے سمجھاؤ میں اس کو تو وہ پنکھا دار رہا تھا حضرت وہ زمانے میں ہاتھ کے پنکھے تھے ہوا کے لئے وہ پنکھا دار رہا تھا تو حضرت نے اسے پوچھا کہ یہ پنکھا تو کس کو دار رہا ہے ہوا کس کو لگا رہا ہے فرمایا حضرت آپ کو فرمایے میرے قریب جو بیتے ہیں ان کو بھی ہوا لگ رہی ہے نا فرمایا ہاں لگ رہی ہے لیکن مقصود آپ ہیں باقی قریب والوں کو بھی لگ رہی ہے حضرت نے فرمایا پیارے تیرے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کی رحمتیں جب اہل اللہ کی قبر پر اترتی ہے تو قریب میں سونے والے پر بھی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو کچھ نہ کچھ رحمت سے اللہ ان کو بھی مالا مال کر دیتا ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ والوں کے قبر کے قریب دفن ہو تو مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مال میں شر بھی ہو سکتا ہے وہ تو خیر ہے جب حلال کا کمایا ہے جائز کمایا ہے محنت کا ہے تو اس میں شر ہو سکتا ہے حضرت نے مثال سے سمجھائی فرمایا ہاں شر بھی ہو سکتا ہے حضرت نے مثال دی او زمانے میں چونکہ جانور اینیول اونٹ ہورس گھورے اسی کو پالا جاتا تھا تو زیادہ تر مثال حضرت اسی سے سمجھاتے تھے ایک حدیث شریف میں حضرت نے فرمایا اونٹوں کے چرانے والے اور ان کے دم کے پیچھے ہر وقت رہنے والے ان کے قلوب بڑے سخت ہوتے جو اور وقت تو ان کے ساتھ رہتے اور فرمایا گھورے کے پالنے والوں میں تقبر ہوتا ہے جو جانور میں صیفت ہے ہمیشہ جو اس کے پاس رہے گا اس صیفت اس میں بھی آئے گی اور فرمایا بکریوں کے پالنے والوں میں مسکینیت ہے اس لئے کہ اس میں مسکینیت ہے اسی لئے تمام انبیاء کے پاس بکریہ چروائی نبی اکرم ساسم نے بھی چرائی اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو کیا اللہ والوں کی صحبت کا اثر نہیں پڑے گا ضرور پڑے گا بری نظر لگتی ہے الائین وحق وہ باپ کی بھی لگتی ہے وہ ماں کی بھی لگتی ہے وہ بہن کی بھی لگتی ہے وہ بھائی کی بھی لگتی ہے وہ دشمن کی بھی لگتی ہے وہ پرائیوں کی بھی لگتی ہے نظر لگتی ہے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بری نظر سے انسان بیمار ہو سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کی نظر سے انسان صالح نہیں بن سکتا اچھی نظر کا بھی اثر پڑتا ہے اہلاللہ کی نظر سے انسان میں صالحیت پیدا ہوتی نیکی پیدا ہوتی تو اس زمانے میں چونکہ زیادہ طور پر یہی اینیملز اور جانور پالے جاتے تھے حضرت اسی سے سمجھاتے تھے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک اونٹ وہ ہے جس کو تم نے کھانے کے لئے چھوڑ دیا اور گرین گرین کھیٹی تھی اور گراس نکلا ہوا تھا اب اگر وہ لالچ اور حرس میں آ کر کھاتا ہی رہا کھاتا ہی رہا نہ پشاب کیا نہ پکھانا کیا اور وہ حریص اور لالچی بن کر کھاتا ہی رہا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گراس اس کو ہلاک کر دے گا اس کے پیٹ کو فار دے گا مر جائے گا اور ایک وہ اونٹ ہے کہ جس کو تم نے گرین گھاس میں چھوڑ تو دیا وہ کھا بھی رہا ہے پھر کھرا رہ کر چباتا بھی ہے پھر دھوب میں پسینہ بھی نکر رہا ہے پھر پشاب پکھانا بھی کر رہا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا حضرت نے یہ مثال دے کر فرمایا جو کماتا ہی رہا دنیا کو لالچی بن کر حریص بن کر اور اس نے زکاة صدقات کے عنوان پر اللہ کو نہیں دیا اس کا مال اس کو ہلاک کر دے گا یہ شرح ہے یہ شرح ہے اور جس نے کمایا اور اس میں سے اللہ کے مطالبے پر اللہ کے حق کو بھی ادا کیا یہ مال اس کو ہلاک نہیں کرے گا یہ اس کے لئے خیر ہے یہ مال جو ہے اس کے لئے خیر ہے اور بہت بڑی خیر ہے میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا یہ بات زمناً یاد آگئے میں عرض کروں عجیب و غریب بات اس میں لکھی ہے حضرت محمد شبیز حضرت رحمت اللہ یا حضرت محمد رفی صاحب نے نقل کیا فرمایا کہ حدیعہ کا ذواب زکاة سے زیادہ ہے حالانکہ زکاة فرض ہے حدیعہ کوئی فرض نہیں فرمایا وجہ یہ ہے کہ زکاة میں نیت تطہیر مال میرا مال پاک ہو جائے اور حدیعہ میں نیت تطییب قلب مسلم مسلم کا دل خوش ہو جائے اور مسلم اللہ کو محبوب ہے تو اللہ کے محبوب کے دل کو خوش کرنا فرمایا اس کا ثواب زیادہ ہے اس کے مقابلے میں حالانکہ وہ فرض ہے اور شریعت کے بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جس میں ادنا کا ثواب عالی سے زیادہ ہوتا ہے سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے لیکن سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے واجب کے مقابلے میں جواب دینا واجب ہے لیکن اس کا اتنا ثواب نہیں اتنا سلام کرنے کا ثواب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام کرنے میں نفس توٹتا ہے توازو للہیت آجزی اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں یہ سلام کرے میں کیوں کروں میں تو برا ہوں میں اللہ میں ہوں یہ مجھ کو سلام کرے میں کیوں کروں یہ جو برائی ہے نا اس برائی کو جب تور کر کے کوئی آگے سے خود سلام کرتا ہے فرمایا جواب سے زیادہ میں تجھے اس سنت پر ثواب اتا کروں گا حالانکہ سلام سنت ہے جواب واجب ہے تو سریعت میں بہت سارے مسائل ہیں تو نبی علیہ السلام نے مثالوں سے سمجھایا یہ جو میں نے حدیث شریف پری یہ بھی ایک مثال ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خوف ہو کہ اگر رات میں دیر سے سفر کروں گا تو دشمن آ جائیں گے لوت لیں گے جس کو یہ خوف ہو کہ رات میں دیر سے سفر کروں گا تو دشمن وغیرہ لوت لیں گے تو اس نے جلی سفر شروع کر دیا جلی سفر شروع کر دیا جس کو خوف ہو اس نے جلی سفر شروع کر دیا وَمَنْ عَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنزِلِ اور جو جللی سفر شروع کر دے گا وہ منزل پر جللی پہنچ جائے گا مال کی حفاظت جان کی حفاظت اور جللی سفر شروع کرے گا تو نین بھی نہیں آئے گی اور جللی سفر شروع ہو تو منزل پر پہنچ گیا اور پھر آگے حضور پاک شاہ صاحب نے فرمایا عَلَىٰ اِنَّ صِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ خوب یاد رکھو اللہ کا جو مال ہے نا وہ برا قیمتی ہے اللہ کا مال برا قیمتی ہے عَلَىٰ اِنَّ صِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةِ اور اللہ کا مال جنت ہے تو یہ جنت کوئی معمولی نہیں ہے بہت قیمتی ہے یہ ایک مثال دی نبی علیہ السلام کہ جو آدمی رات میں درتا ہے خوف لگتا ہے وہ جللی سفر شروع کر دیتا ہے حضور نے اس میں اشارہ فرمایا اگر آپ کو بھی موت کے بعد کے خطرات ہے در ہے کہ نمالم کیا ہو جائے گا میرا مرنے کے بعد اس لئے کہ نبیتا نبیتی نبہو نبیوی کوئی نہیں اور میری تنہائی ہوگی اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اس وحشت میں نمالم میرا کیا ہوگا اور پھر میدانِ حشر کا مسئلہ تو برائی خطرناک ہے تو پھر اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جللی سے زفر شروع کرو اور آمالِ صالحہ کرو یہ ہے اور جو آمالِ صالحہ پر لگ گیا وہ منزل پر پہنچ جائے گا منزل پر پہنچ جائے گا بلغ المنزل اور بھائی یہ مسئلہ تو مسلم ہے مقصود کو پانے کے لئے تکالیف اتھانی پڑتی ہے چاہے دنیا مقصود ہو چاہے آخرت مقصود ہو دنیا جب مقصود ہے تو صبح اٹھ کر جاتے ہیں یا نہیں ابھی وینتر شروع ہو گیا ہے دیکھیں صبح صبح وینتر میں کیسے جا رہے ہیں نین آ رہی ہے تھن خوب لگ رہی ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھے خود کا کہ مولانا فورتی مائنس چل رہی تھی اور میں ائرپورٹ میں کام کر رہا تھا سامان اٹھانے کا میں نے کہا اتنے کہا ہاں ٹین ٹین گلوز پہنٹا تھا اور ٹین ٹین پاؤں میں سوکس پہنٹا تھا اور کپروں پر کپرے پھر بھی بدن کامتا رہتا تھا کیوں مقصد مقصد کے لئے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے لیکن عجیب و غریب یہ بھی ذابطہ سمجھ لیں میں اصول آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کے مقصد کے پیچھے محنت زیادہ ہے نفع کم ہے دنیا کے یہ جو مقصد ہم حاصل کرتے ہیں نا اس میں محنت زیادہ صبح سے شام تک کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو کتنا نفع ملے گا کام انتھلی آپ کو تین ہزار تنخواہ ملے گی چار ہزار ملے گی اس میں بھی ہم ٹیکس کٹیں گے اس میں بھی فلا فلا چیز آپ کو دینا ہوگا تو دنیا کے مقاصد میں تقالیب زیادہ ہے نفع کم ہے اور آخرت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں کم ہیں اور نفع زیادہ ہے عشاء کی نماز پل لی فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے کتنی تکلیف ہوئی ہم کو عشاء میں کوئی تکلیف ہوئی فجر کی چار دقات میں کوئی تکلیف ہوگی فرمایا جب تُو نے اس طرح پر دو نمازوں کو پل لیا میں رات بھر کے ہر سانس پر تجھے نیکی عطا کروں گا آخرت کے مقاصد میں محنت کم ہے نفع زیادہ ہے بہت نفع ہے اور جب اتنا سارا نفع اللہ دے رہا ہے اتنا سارا نفع اللہ دے رہا ہے وہ نفع کس شکل میں دیتا ہے وہ نفع دنیا کی شکل میں بھی اللہ دیتا ہے آخرت کی شکل میں بھی دے گا دنیا کی شکل میں کیا دیتا ہے یہ جو کچھ ہمیں مر رہا ہے نا آپ یہ نہ سمجھو کہ ہماری محنت کا مر رہا ہے اللہ کی رضا کا مر رہا ہے اللہ کی رضا کا مر رہا ہے اور آخرت میں تو ہے اللہ کی جنت تو بہت قیمتی زنت ہے کوئی معمولی تو رہی ہے ارے دنیا میں ایک بیت کا مکان کوئی آپ کو نہیں دیتا ایک بیت کا مکان آپ نے رینڈ لیا ہے اگر دس تاریخ میں رینڈ نہیں بڑا گیا تو نو دیس آئے گی کہ آپ نے رینڈ نہیں بڑا ہے اور اگلے مہینے سے ہم خالی کرا دیں گے بلکہ پینلٹی لگے گی کہ پچیس دولر پینلٹی اللہ تعالیٰ قرآن قریب میں اپنی جنت کے باپ میں فرماتے ہیں کہ جس میں تعاب نہیں ہوگا دنیا کا کوئی بھی کام کتنے ہی شوق والا کام کیوں نہ ہو لیکن اس کے پیچھے تھکاوت ہوتی ہے تھکاوت ہے ہی کلگری گھومنے جا رہے ماشاءاللہ شوق سے جا رہے سینیری دیکھیں گے وہاں بڑے شوق سے جا رہے لیکن تھکاوت ہے کتنے ہی شوق والا آپ کام کرو اس کے پیچھے تھکاوت ہے اللہ کہتا ہے میری جنت میں داقل ہونے کے بعد کوئی تھکاوت نہیں کوئی تھکاوت نہیں اور تھکاوت تو بہت دور کی بات دنیا میں شاندار مکان ہم کو دے دیا جائے رہنے کے لئے لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ناراض ہو کر نکال نہ دیں کبھی ناراض ہو کر نکال نہ دیں اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ میں وہ جنت دوں گا جہاں تمہیں نکلنے کا اور نکالنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا تم نکالے نہیں جاؤ گے اس میں دائمان رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ قرآن پڑھیں ماشاءاللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو دل ہمارا اللہ کی طرح مائل ہو جاتا ہے اس وقت دل پر خیال گزرتا ہے کیا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے لئے تیار کر رکھی ہے کتنی زبردست نعمت تو وہ دنیا میں بھی ہماری عبادتوں کا ہماری آخرت کی محنتوں کا بدلہ دیتا ہے آخرت میں تو ہی وہ دینے والا ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو سب کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تقدر نفرت سب کو نکال دے گا کچھ نہیں ہوگا اور قرآن بھی ایسے ایسے الفاظ بولتا ہے متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے اس لئے کہ پسٹ کے پیچھے بیٹھنا مو فرا کر کے بیٹھنا یہ دلیل دشمنی ہے اور جنت میں دشمنی نہیں ہوگی آمنے سامنے بیٹھیں متقابلین جیسے دو سے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے حسی مزاد کرتے ہیں حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک نہر ہے اور اللہ اس کا ایک گلاس پانی پلا دے گا سب کے دل صاف ہو جائیں گی کوئی چیز دل کے اندر باقی نہیں رہے گی سب کا دل صاف ہو جائیں گے لیکن یہ کن کے لئے ہیں یہ ان کے لئے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے رب کریم سے درتے تھے جو اللہ کے درتے تھے جن کو یہ تھا کہ مجھے حاضر ہونا ہے حساب دینا ہے جنہیں فکر تھی اور جنہیں فکر نہیں ہے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ان کے لئے اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہوگی کوئی راحت نہیں کوئی آرام نہیں اس لئے کہ دنیا میں اللہ سے درے ہی نہیں تھی بے فکر بن کر کہ زندگی گزار رہے تھے اور اگر دنیا میں نیکی کی بھی ہے ان لوگوں نے جو بے فکرے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا ہی میں تمہیں بدلہ دے دوں گا آخرت میں کچھ نہیں عزت دے دوں گا شہرت دے دوں گا دولت دے دوں گا کون جو اللہ کے باقی ہے نافرمان ہے اس کو نہیں مانتے چیریٹی تو وہ بھی کرتے ہیں نا ہم سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں اسپیدلوں میں بڑے بڑے روم بناتے ہیں پورا ایک وارڈ بنا دیتے ہیں غریبوں اور یتیموں پر بہت دیتے ہیں ہم سے زیادہ دیتے ہیں وہ لیکن ہاں حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ کبھی میں یہ بھی کر دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں ایمان بھی دے دیتا ہوں حقیم ابن عزام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یاس اللہ میں نے دور جائلیت میں سو غلام آزاد کی اور بہت سخاوت کی مجھے اس کا بدلہ فرمایا یہ اسلام جو ملا ہے اسی کی بدولت ملا تو کبھی اسلام دے دیتا ہے کبھی عزت دے دیتا ہے شہرت دے دیتا ہے مال دے دیتا ہے آخرت میں کچھ نہیں اور مومن کا حال یہ ہے فرمایا مومن کا ایک خجور کا دانہ جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے اخلاص کی وجہ سے حق تعالیٰ اس کو احد پہار کے برابر بنا کر دے گا تو جو اللہ سے درتے ہیں ان کے لئے اور نظام رب پر آجیب ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت مولانا مسیح اللہ خاصہ رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے اقابر میں سے تھے حضرت نے فرمایا حضرت کی زبان کا یہ واقعہ ہے حضرت مفتی تقیی صاحب نے بھی اس کو کسی جگہ نقل کیا ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خاصہ رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہماری بار بار حاضری ہوئی ہر جمعہ کو ہم جاتے تھے حضرت کی مجلس میں اور جمعہ کے دن حضرت کے وہاں جمعہ کی نماز کے بعد علماء اور طلباء کے لئے مجلس ہوتی تھی یہ کون ہے حضرت محمد مسیح اللہ خاصہ حضرت مولانا رفی صاحب مفتی تقی صاحب ان کے پی رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو معلوم ہو تو مرہوم زیہ بھی انہی سے بیٹھتے ہیں انہی سے بیٹھتے ہیں وہ خطوط بھی چھپے ہوئے ہیں تو حضرت مسیح اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنے بیان میں بیان فرمایا کہ ایک مومن کو وفات کا بالکل آخری وقت ہے اس کو تمنا یہ ہوئی کہ مجھے شہد کھانا ہے اور شہد وہیں پڑا ہوا تھا سامنے لیکن کوئی صاحب شہد لینے جا رہے ہیں ہنی لینے جا رہے ہیں ادھنے میں فرشتے نے ہاتھ مارا وہ فرشتے کا ہاتھ نظر تھو رہی آتا ہے بظائر ہم کو لگتا ہے کہ کسی سے گر گیا یا کچھ ہو گیا لیکن وہ فرشتے نے گرا دیا اور دوسری طرف ایک یہودی کو فیش کھانے کی تمنا ہوئی موت سے پہلے موت کے وقت اور اس کا اپنا حوث تھا جس میں اس نے فیش پار رکھی تھی لیکن اس وقت فیش ٹھی نہیں تو فرشتے کو حکم ملا رب کریم کی طرف سے اس میں فیش ڈال دی جائے تاکہ یہ کھا لیں فیش کھلا دی گئی موت اس کی بھی ہو گئی موت اس کی بھی ہو گئی فرشتوں کی گفتگو ہو رہی ہے فرمائیں یہاں شہد گرا دیا گیا مومن کے لئے اور وہاں فیس لا کر کے ڈالی گئی اس کی وجہ کیا ہے فرمایا رب کریم نے یہ بتایا کہ یہ مومن نے توبہ کلی تھی زندگی صاف ہو چکی تھی لیکن اس کا ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا اس گناہ کو لے کر آتا تو قبر میں پکرا جاتا اللہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ ہنی نہ کھانے کی اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائیں لیکن میں موت سے پہلے ہی معاف کر دو اس کو یہ مومن ہیں اور وہ یہود ہیں اس کی تمنا میں نے اس لئے پوری کی کہ اس نے جو کچھ چہری تھی اور دنیا میں جو کچھ کیا تو اس کی تمنا پوری کی یہ آخری تمنا کی وہ بھی میں نے پوری کر دی تاکہ آخرت میں کچھ نہ بھی لے اس کو ایمان بہت بڑی چیز ہے اس لئے حضور پاک سعاصم نے فرمایا کہ بے قراب العرد خطیعتا پوری زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آوگے شرط یہ ہے کہ لا يشرق باللہ شیعہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا انا عطیتو بے مثلہ مغفرتا تو میں بھی زمین بھر کر اے مومن تیرے لئے مغفرت لے کر آجاؤں یہ مومن کے لئے تو میرے بھائیوں یہ حدیث شریف جو میں نے پھری اس میں اللہ کے حبیب پاک سعاصم مثال دیکھ کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف ہے تو عمال میں جلی کرو یہ مت سوچو برا ہوں گا تب نمازیں پھروں گا ابھی تو دوڑنے کی عمر ہے کھیلنے کی عمر ہے چلنے کی عمر ہے ابھی اتنی کیا جلی ضروری ہے جب برا ہو جاؤں گا تب حج پھروں گا جب برا ہو جاؤں گا تب یہ عمل کروں گا یہ برہاپے پر نہ تعلو ہمیں کل کا بھروسہ نہیں ہے یہ برہاپہ کہاں ہوگا ہمیں تو کل کا اعتماد نہیں ہے کیا معلوم کل بھی ہوتی ہے یا نہیں ہماری اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج کے کام کو آج ہی کل لو کل پہ نہ تعلو ہو سکتا ہے کل نہ آئے اور کل آئی تو کل کے کام اتنے ہوں گے کہ ہم آج کا کام نہیں کر پائیں گے تو نیک کام کے جو جذبات ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں نا دل میں جذبہ پیدا ہوا میں اس کو دس دولر دے دوں دل میں جذبہ پیدا ہوا دو رکعت پل لو دل میں جذبہ پیدا ہوا میں اس کے لئے دعا کر دوں یہ جذبے پر اسی وقت عمل کر لو اس لئے کہ یہ اللہ کے مہمان ہے اللہ دالتا ہے دلوں میں یہ اللہ دالتا ہے یہ مہمان ہے اللہ کے مہمان کی قدر کریں گے تو مہمان پھر آئے گا اور مہمان کی قدر نہیں کرو گے چائے بھی نہیں پلائی ان کو تو بھی اس صورت میں مہمان نہیں آئے گا اگر میں نے مہمان جو اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں عمالِ صالحات میں نے نہیں کیے اللہ دوسری مرتبہ ایسے دل میں جذبہ پیدا نہیں کرے گا اس لئے جو جذبہ پیدا ہو نیکیوں کے اس پر عمل کر لو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اطاف فرمائے ہمیں نیک بنائے ہمیں صالح بنائے ہمیں متقی بنائے ہمیں پرہزگار بنائے ہمیں اپنی رضا والی زندگی اطاف فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمده نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفر و قوانتو سبحان اللہ